سال دوہزار چوبیس کی شروعات ہوتے ہی آئی ڈی پی انڈیا نے آئیلز ریڈنگ کا پیٹرن تھوڑا سا چینج کر دیا ہے ایسا میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ آئی ڈی پی نے آئیلز کا پہلا اگزام کنڈکٹ کر دیا ہے سیکس جنوری دوہزار چوبیس کو جیسے کہ آپ لوگ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ والا پیسج ریپیٹ ہوا ہے جیسے نورملی اگر ہم بات کریں تو فرسٹ پیسج میں آپ کو ٹرو فالس اور اس کے ساتھ بلینک دیکھنے کو مل دی ہیں most of the time یہ پہلا اگزام اور پہلے اگزام میں انہوں نے تھوڑا سا پیٹرن چینج کر دیا اس پیٹرن کو آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یہاں سے اس ویڈیو کو دیکھیں اگر آپ کو ایسے questions in future آتے ہیں تو آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تو یہ پیسج آپ کے سامنے تو یہاں پر پیٹرن میں چینج کیا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 9 which paragraph contains والے questions آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر یہ والا word بہت important ہے اس میں لکھا ہوا ہے you may use any letter more than once تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز clear کر دیتا ہوں کہ جب بھی انہوں نے یہ چیز لکھی ہوتی ہے اس کا مطلب 100% یہ ہوتا ہے ایک یا دو paragraph ایسے ہوں گے جس کے heading دو یا تین بار use ہونے والے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ questions دے رکھے ہیں direct questions انس کو بولتے ہیں لیکن یہاں پر problem کیا ہے three words and اور یہ number انہوں نے لکھ دیا ہے جو کہ بہت جادا confusing ہوتا ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ کو کیسے handle کرنا ہے دھیان سے دیکھئے اس ویڈیو کو تو اب سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کو direct questions دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کو سب سے پہلے read کرنا ہے اور ان کے keyword کو underline کرنا ہے جیسے یہاں پر آپ fur دیکھ سکتے ہیں Asian short clot دیکھ سکتے ہیں shortest range دیکھ سکتے ہیں hunt occasionally دیکھ سکتے ہیں اب آپ کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ کو جیسے یہ a paragraph ہے اس کو directly آپ نے read کرنا ہے اس paragraph کو read کرنے کے بعد جسٹ بنانے کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو which paragraph contains والے questions ہیں ان سارے questions میں سے آپ کو run through کرنا ہے کہ کسی کا کچھ match ہو رہا ہے ایک نہیں ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس میں سے کوئی question تو نہیں آرہا ہے ابھی میں آپ کو practical کر کے دکھاتا ہوں سارا کچھ کر کے دکھاؤں گا آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو like کرنا ہے تو میں نے جیسے یہ paragraph اس کو جیسے ہی read کیا اس paragraph میں جو important چیزیں میرے کو ملی ہیں وہ میں نے یہاں پر circle کر لی ہیں جا پھر underline کر لی ہیں تو سب سے پہلے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں an adult male may be up to 4 feet long and 30 lbs اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو otters ہوتے ہیں اس کی length وغیرہ بتا رہا ہے کتنی ہوتی ہے female small ہوتی ہیں eurasian otter کا nose کیسا ہوتا ہے smallest ہوتا ہے مطلب ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ جو ہم نے انہیں underlines کر رہا ہے سارا یہاں پر کیا چیز describe کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے ہی میں ادھر آتا ہوں تو آپ لوگوں کو بڑے رام سے answer پتا چل جائے گا کہ وہ اس کی body کے characteristics بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی body کی shape جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے یہاں پر a آپ کا جہاں پر answer آ جائے گا اب یہ a answer تو میرے کو یہاں پر مل گیا لیکن آپ کو جو باقی heading اس کو بھی run through کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو run through کریں گے تو یہاں پر آپ کو heat loss کے بارے میں اس نے لکھا ہوا ہے otters اپنی heat loss کو کیسے compensate کرتے تھے کیسے اس کی بھرپائی کرتے تھے اس کے لیے اس نے explanation یہاں پر لکھی ہوئی ہے اس کے دو پرکار کے hair ہوتے ہیں ایک under fur لگا ہوتا ہے اور ایک دوسرے hair ہوتے ہیں جو under fur ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں dense and fine ہوتے ہیں equivalent to an otters thermal under wear تو مطلب وہ جو اس کے اندر کی گرمی ہیں اس کے برابر کے وہ ہوتے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ heat کے بارے میں یہاں پر بتا رہا ہے اس لیے یہاں پر اس کا answer بھی اے آ جائے گا اب اس کے بعد ہم یہاں سے دیکھیں گے کوئی question ہمیں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا تھا یہاں پر fur کا ذکر ہوا ہے تو question کو پڑھتے ہیں what affects the outer fur of the outer مطلب جو اس کی باہر کی fur ہوتی sea water reduces the waterproofing and insulating qualities of outer fur کیا چیز effect کرتی ہے sea water sea water آپ کا جو ہے وہ answer آ جائے گا تو یہاں پر دیکھیں students آپ کو تین answer یہاں پر مل چکے ہیں صرف ایک paragraph آپ نے read کیا اور آپ کو تین answer مل گئے اسی برقار سے ہم b paragraph کو read کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں b paragraph آپ کے سامنے ہے اس سارے paragraph کو آپ نے بالکل ایسے ہی read out کرنا ہے پہلے اس کا جسٹ بنانا ہے اور جسٹ بنانے کے بعد آپ کو questions میں جانا ہے چلی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو b paragraph میں اگر آپ یہاں سے دیکھیں گے in clear water and good light otters can hunt fish by sight صاف پانی اور اچھی light میں otters جو ہیں اپنی آنکھوں سے fish کو hunt کر سکتے ہیں اس کو ہم جیسے ہی یہاں پر questions میں دیکھتے ہیں تو بہت clearly اس نے لکھا ہے کہ regulate کیسے کرتے تھے وہ اپنے vision کو underwater میں vision کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنا دیکھنے کی شکتی ہونا تو underwater مطلب پانی کے اندر وہ کیسے regulate کرتے تھے وہ ساری چیزوں کو تو یہ آپ کا یہاں پہ answer آ جائے گا اسی پرکار سے تھوڑا سا اس کو آگے continue کرتے ہیں تو اس نے لکھا ہے the otters eyes and nostrils are placed high on its head so that it can see and breath even when the rest of the body is submerged اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو eyes اور nostrils ہوتی ہیں اس کو اوچی جگہ پہ place کیا ہوتا ہے اس سے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں breath بھی کر سکتے ہیں حالانکہ ان کی body جو ہوئے submerج ہوتی ہے مطلب اتنی زیادہ develop نہیں ہوئی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں اور ان کی nostril کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ان کی sense تیز ہوتی ہے ادھر آئیں گے آپ تو بڑے رہن سے آپ کو answer مل جائے گا کہ ان کی under develop جو sense ہوتی ہے مطلب وہ بھی develop نہیں ہوئیتے لیکن پھر بھی ان کے پاس ایک sense ہوتی ہے تو یہ بھی answer یہاں پر اس کا بی آ جائے گا اب یہاں پہ اس کو تھوڑا سا آپ اور نوٹیس کریں گے تو Asian short clawed otter آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ question میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں Asian short clawed otter لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو تھوڑا read کرتے ہیں question کا کیا میننگ ہے what skill is not necessary for Asian short clawed otters طلب ایسی کونسی skill ہے جو ان کو نہیں چاہیے ہوتی ہے یہاں پہ اس نے لکھا while the Asian short clawed otters has no webbing ان کے پاس webbing نہیں ہوتی ہے they hunt for shrimps in ditches and paddy fields so they don't need the swimming speed ان کو swimming speed کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر swimming speed آپ کا answer آ جائے گا دیکھو students آپ کے سامنے میں نے صرف دو paragraph کو read کیا ہے اور میرے کو چھے answer یہاں پہ مل چکے مطلب میرا half of the reading complete ہو چکا ہے میرے خیال سے آپ لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا یار اس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا ایسی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتا رہوں گا اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی باقی کے question بھی solve کروں آپ کے سامنے تو پلیز مجھے comment section میں comment کریں میں ایک اور ویڈیو آپ کے لئے لے کر آوں گا سارے student ایسے بھی ہوتے جن کو یہ لگتا ہے کہ شاید listening repeat نہیں ہوتی آپ لوگ proof دیکھ سکتے ہیں screen کے اوپر یہ section آپ لوگوں کو 6 janvary exam میں repeat ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ mcq تھے second section میں اور اس کے ساتھ یہ map تھا جو 6 janvary exam میں repeat ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ order والا passage جو کہ ہم نے class میں بہت بری کیا ہوا ہے یہ repeat ہو ہے تو prediction کا فائدہ تو ہر طریقے سے ہوتا ہے بہت سارے student کو لگتا ہے کہ prediction کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ time پر prediction buy کریں گے تو 100% اس کا فائدہ ہوتا ہے repeat بھی ہوتا ہے اگر repeat نہیں بھی ہوتا ہے تو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ exam level والا material ہوتا جو ہم آپ کو provide کرتے ہیں آپ لوگوں کو material buy کرنا ہے تو دو تریقے سے میرا material buy کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس number کے اوپر payment کریں گے اسی number کے اوپر مجھے screenshot شیئر کرنا ہے گوگل پہ پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں 500 اس کے چارج رہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ میری application سے material buy کر سکتے ہیں ستنام سر آئیلز کو پلے store سے ڈاؤنلوڈ کیجئے اگر آپ apple use کرتے ہیں تو my institute کو ڈاؤنلوڈ کر کے یہ والا code آپ کو fill کر دینا credit card and debit card accept accepted ہیں لیکن لیکن آپ international payment والا method ہے اس کو on ضرور کر لینا اگر سوران ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کچھ اچھا لگتا ہے تو like دیکھے چینل کو subscribe کر نا اور share جرور کر دی